اس سب کی بڑی شان کی ہے مولای مرتزادی کہ اللہ نے پیارے معاملے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بڑی شہزادی سیدہ کا تور جنت سلام اللہ علیہاں آپ دا افاد مولای مرتزادی اس سب کی بڑی فضیح کہ اس نے اپنے سب کی بھی بیٹی سیدہ خاتون عمینت خاتمہ علیہ وسلم آپ دا اقت مولای مرتزادی عزیزنا اس چیز میں سمجھڑا مولای مرتزادی خدا ربی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت ربی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی اولاد بھی ہے لیکن سید صرف اس اولاد کو آکھے جانتا ہے جین دیا دی نصفت سیدہ خاتون جنت بطنی اتر دینا ہے اس دو علاوہ مولا مرتضا دینا جنہیں شارعہ اور اولاد غیر انہوں نے سید نہیں آکھے جانتا الوی آکھے جانتا ہے اور اوان نسل اپنی نصفت مولا مرتضا دی انہیں نصفت آکھے دینا سب تو آلاد کا سب سید ہے مولا مرتضا رضی اللہ علیہ وسلم آپ انہوں نے شاہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ علیہ وسلم اکد بڑھے دی وجہ تو رو نے اتا فرمہ کیا اے بڑی بڑی آرہ بساؤ کا آسان مولا مرتضا شہر خدا رضی اللہ علیہ وسلم آپ دی اولاد لوگ اس طرح بھی مختلف رنگہ میں نشتہ ہیں حضرت مولا مرتضا شہر خدا رضی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے خاندان دی ترجمانی کر دی کہ دیکھو اگر سید نہیں یہ آج سوشل میڈیا تکلے پی چلے ہیں لکھائیں دے لوگو سید اگر ڈھوٹھڑائیں تو پھر کیا ہے اگر سیدہ شگرہ دیکھو سید چلتے ہیں چلتے ہیں حضرت علی تک پہنچے اور پھر سید حضرت علیہ وسلم تک جاتا ہے ذرا دیکھڑا کہ اے سید دا شگرہ دسلتے ہیں یعنی یڑا بھی سید ہوگے گا اس طرح جاوے گا تو اس مقام دیو کہیں گے گوڑا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات مولاِ پرتضا دی ذات میں جزم ہو گئی اور پھر اے اس وقت حضرت علیہ وسلم تک پہنچی پتہ لگا اے 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 شگرہ نصب ہے جڑی اس کائے آن کے لئے سب کل عظیب المتبت ہے علماء نے جواب دیتا ہے ایک آل کسی ہور دی آئی بند رہی اور سمجھ نہیں آسی جسی رب سے بارندہ تک کال بڑھنے ہیں اب آبا سنتہ بیٹھتا انہیں ہاں دو چاہے اور ابھی سنتہ بیٹھتا تو اسی آنے وہ ٹیم ٹپ آمین دلنا سمجھے گھاٹا دے یہ ہے دویا لوگوں تا نظریہ جبکہ آل سنت نظریہ کیا ہے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نابیر شاہد فرمایا لوگوں اللہ نے منہ بہت ساری شاناتہ فرمایا انہوں نے چوہیک شان یہ ہے کہ ہر بندے دا نصب اس دی نر اولاد ولو کھنگے چلدائے پوٹر ولو چلدائے اور فرمایا میں اللہ دے رسول دا نصب اپنی شہزادی سیدہ کا تو نے جنت بیٹی ولو چلدائے اہی بات ہے مولا امتظا آپ کی اولاد جنہی سیدہ مطنِ اتحار ہچوں نے اوہ سیدہ ماں کی سیادی سیادی نہیں انہوں نے آج بھی علوی آکھیا جانتا ہے حضرت پکرامی اور ایک حق دے دی کہا جنہی مولا امتظا اس نے سب تو بڑا عزاز سب تو بڑے قیزت کینگ نصیب ہوئی ذرا سمات پرمانا جدو تو آٹے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب تو چھوٹی شہزادی شہزادی اور پیاری بیٹی سیدہ کا تور جنت رضی اللہ تعالیٰ آپ بالے گولیان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہوں نے رشتے بیواستے گورنے میں کرنا اور سریح کفی ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے اس معاملے جلدی کرنے چاہیے بھی ہے کہ بیٹی درشتہ جلدی تھے ہوں بھی آج آساٹے نام اور کچھ اور ہے پہلے بھی جوانی لباد ایک عرصہ گزر جانتا ہے پھر شانی رسومات ادا کرن واسپی جڑا مال پیسہ خرچے دی ضرورت ہے اس رجمع کرنے کرنے کہ اس حال گزر جانتے رہے اور بڑی عریق کیفیت ہے نبی علیہ صلی اللہ تشریف آپ اس جہان اللہ دی اتا دی سادی دی اپنی شہزادی دی شانی کر کے امت سامنے نمونہ رکھی آئے کہ اس موقع کے تکلف آپ دی ضرورت نہیں ہے فرض ادا کرنے دی انسان دی ضرورت نہیں ادرات اگرامی جدو آپ کی شہزادی مالی ہو اور اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ بجمعین ہر حضور دی نفتر دی خواہش ہے کہ کاش اے عزاز اللہ سانو اتا اللہ نے محب دی شہزادی اس تو بڑا عزاز کیا دی اے حسرت ہر صحابی بڑے بڑے رعیش روح سا زعام مال دا دنیا دے چھاٹ باٹ کھڑو والے انہوں نے ان خیرانی طور کے درخواست نہ پیش کی دیا لیکن کریم آقا صلی اللہ بلی کی صلی اللہ نے کسی صحابی درخواست مطبور نہیں خرم اگراتی روح اس حالت میں سیدنا صدیق اکبر اللہ مولا ایمون قضا شیر خدا اللہ اور حضرت سا من دواز رضی ایمون 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 اور اس سے موضوع دیس کس شروع ہو گئی کہ حضور علی صلی اللہ کس دی شہداد جس انسان پر نصیب چاہلی کائنات بہت عظیم انسان بہت بڑا حضور حضور ایمون اسے معامل سوچو بیچار کہ یہ سارے قریشیان درخواست تا دیتیا لیکن کریم آقا صلی اللہ علی وآل نے کسی بھی درخواست قبول نہیں فرمائی سیدنا صدی کے اکبر اور سیدنا اپاری قیاس رضی اللہ تعالی کو آپ نے کہا یار ساڑھے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ اپنی انہیں گزارش نہیں شاہ مولی 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 خدا رضی اللہ تعالی کوئی آپ گزارش کریں اور انا بے غاصل انتظار میں ہوتا ہوئے اور کو گزارش کریں بے ہو سکتا ہے اصلاح محبوب کرم بہت شکریہ ایک آن پہ بل اگر نہ کرتے ہیں سیدنا سکری اکبر اور سیدنا خارون کی عزم حضرت صاحب رضی اللہ تعالی جدو مولی مرتضی آدھا نہ آیا اس وقت انہوں نے کہا یار آؤ حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے تمنی اس وال کرائیے اور پھر سوچن نہ کہ شاعر مولی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی آپ گزارش اس واسطے میں کرنے میں کوئی بھی کام کرنا اس واسطے مال بیشت ہی ضرور نہیں شاید اس واسطے ججک رہے ہیں اور اپنے بھائی دینا علی اس وام نے جسکس کر دیا اور انہوں نے کہیں کہ درمار گزارش کو پیش کر کیا پتا اللہ نے معمود کرم خرما دے حضرت تیرہ اتن حضر حضرت مولی مرتضی اللہ تعالی ملاقات باست باہر مکلے ایک باغ دی اندر سید حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی ہو اپنے اٹھ نپ پاڑی بلا دے دے تینوں حضرات جا رہے اندر ایک ارام دن آ مولا مرتضی از حال محمد واسطے ایک اللہ پیار دیا ہو دیا ایک محبت دیا اگر نفرت ہو ایج چنگ مشور کوئی نہیں ایج تینوں حضرات جنہ مولا مرتضی مولا مرتضی شیر خدا رہی اللہ تعالی نظر اگ ملکات واسطے اگر مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی محمد ادا فرمائی اور بیٹھ گر کچھ یا کیا تینوں ملک ملکات واسطے مقصد کیا ہے تو اس وقت سیدنا شدی کی اللہ تعالی کو آپ نے ارشاد فرما بھائی تو ہم بتا ہے کہ کریمہ صلی اللہ بلیگی وآلہ نے پیاری پیٹی سیدہ خاطر جزر اللہ تعالی تعالی آپ کے رشتے واسطے سارے قریش یا نے درخواست دیتی لیکن کریمہ صلی اللہ بلیگی وآلہ نے کسی درخواست قبول نہیں کر ساڑھا دل ہے کہ اگر تشہ ترخواست پیش کرو کہ کریم ضرور کرم حضرات دکران ای ہے محمد ان حضرات دیتی جنہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی ہو آپ نے ان حضرات جملے سنے مولا مرتضی بارش دیتا خاص جد روئے حضرات نے پچیا روڑے نکیڑی بات ہے کیوں پریشان ہو گئے ہو بجا کیا ہے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی کو آپ فرمان نے کیا سن بات ہے میرے بھی دل دی 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 دلی کمان نا کوئی ہے کہ حضور نے قرم ہو جائے یہ نسبت میں اثر ہو جائے لیکن میرے کول مال نہیں میرے کول شادی خرچہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ میں کس انتاز رچ حضور دیکھ جا کے اے درخواست میرے کل الفاظ نہیں ہے کہ میں اے درخواست پیش کر سکا جدو ایک ایفی حضرات نے اولہ مرتضی دیکھی سیدنا سندی یکبر ربی اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا آری بھائی تو انہوں پتہ نہیں کہ کریمہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی مال دی کوئی حیثیت نہیں دنیا دے مال دی کوئی حیثیت نہیں لہذا ایک پہلی پریشانی تھی ہوگی رائے گی دوسری پلش حالی تسی کریمہ صلی اللہ صلی اللہ نے کھارتے وچ پل لے حضور دینا باڑی محفت زرہ اکبری جاؤں تے صحیح اٹھے زمان نال بول کے کھڑا دی پھوکا اوٹے دلان دے حال بھی جاند والی سرکار کرے اکبری جاؤں تے صحیح دارس بنائی زرہ تیار کی تھا محبت ادا فرمائی کہ اتنا بڑا حنام ہے علی بھائی دوشی حضرہ تکرانی مولا مرتضا شیر خدا رضی اللہ اللہ آپ سیدہ امی سلم رضی اللہ اللہ آپ تا مبارک حضر تشریف فرمائی آپ نے بست دی کچھ اکاون حضر کی دی حلی حضر نکدر حضر کی دی حلی بھائی آپ نے درواز کھول دی ام الم ام حضر جل پردد اور مولا مرتضا رضی اللہ اللہ اتنے بہت زیادہ شرم اور حیاتی کیفیت رشان کہ تنہا کریم آقا صلی اللہ 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 آپ نے منظر دیکھ کہ مولا مرتضا ایک بڑے خاص رنگ بچ جس طرح خاص کیفیت ہوئے بندہ کسی ایسے درمار چھوے عطب کا رشتہ ہوئے کہ انسان زمان نہ بول بھی نہ سکتا ہوئے اور مجبوری بھی ہوئے گزارج بھی کرنی ہوئے اس قیسیت کے ورش داخل موفر محسن کریم آقا صلی اللہ اللہ صلی اللہ آپ نے رشاعت فرمایا علی بھائی کس طرح شرم شرم انتہ ہوئے حیاء محسوس کیتی کہ میں کس طرح گزارش کروں ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ اج میرے کھول سندھی کے اکبر اور سیدنا پر اکبر اعظم اور حضرت ساتھ آئے نے انہ میں کو کہیا کہ دوسری حضور میں جا کر جا در اپنی گزارش کے پیش کر 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 اپنی گزارش پیش خوشی دنال جنگ بگا گولا حضور اس انتظار دے ریشل کہ میرا بھائی انہی آئے اور سلمتی نعمت اور عزمت میں اللہ کے رسول اپنے بھائی کو عطا بھائی گولا اے حسرت صرف مولا مرتضا دنائی کہ اللہ دے رسول دے رسول حضور ارز جو گولارش کی کریم آف صلی صلی رسول نے ارشاد پر روح عوی بھائی 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 تسا اس کام بھائی تیاری کے بھائی پہل سوا کہ حضور جو میری مالی قیفیت ہے تو سجار دے ارز تیری بلکیت ہے ارز کی حضور ایک سوا ایک تلوار اور ایک زبا میری کول قینات آئے ذرا دیکھنا دنیا دی حیثیت اللہ رسول دے نظری نہیں ہے لیکن جدو مال اللہ دے نظری دے خواب چکیتا جائے پھر انہی حیثیت بڑھ دی گئی ذرا جمل سمجھ اللہ دنیا دے مال دی حیثیت نہیں آئی لیکن جدو دی تو مال ضرورت ہو گئی پھر سیدنا حضرت عثیر 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 پیش کر چڑھنا صدیق ایک بردہ سارا مال پیش کر چڑھنا اس وقت اللہ رسول دے نظری عثیر 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 اس سواری ضروری اور مجاہد بند وصل تلمار بھی ضروری ہے رائے گئی زیدہ او دے نال کوئی گزارہ ہو یا ساگت ہے لہذا تسان زیدہ ویج دو اور شادی بھی آئی اے اجھے گفتگو کریم آقا صلی اللہ صلی اللہ فرمان دے پہنے اللہ نے جبریل مو بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی والی کی دربار آلی یا دی اندر سیدنا جبریل آئے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصل مہ آئی مو آئی مولا ملت آئے آپ دربار آلی اندر عرض پہ کر دی اپنی شہزادی میں اٹا فرما دی ارز کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصل اللہ فرما دائے میں اس پہ راضی ہاں میرا حکم ہے پیارے معبوب اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت دن نکاح مولا مرتضی نال کر دی پہ جاوے اور سعادت کے بشارت اے نکاح تو سا زمین کے کرو گے اللہ کریم فرشتیا موجود کی دی اندر تو آٹے بھائیدہ نکاح فرما دے گا حضرت تکرابی کریم آقا صلی اللہ علیہ مالک سمجل پہلے بھی ہم آتا سمجل آفتہ حضرت تکرابی تو پھر اس انداز دن آل آپ نے جو تو زینا بیچی تو حضرت عثمان نفی اللہ خیل نے خرید کے زینا بھی واپس لیتی اور پیسے بھی عطا کہ حضرت بھائی اس سعادت کا تخت ہے کہ مال پیس رو اور اس شادی معاملات مکمل کی تجار حضرت تکرابی تو دیکھو مولا پرتضی رشتہ صدی کی اکمت اور فارغ کے عظم نے پہلے دورج لوگ لاج رکھ دے فلانے بنگے ساڑی فلانے دنہ رشتہ داری بنگائی اصلی نسلی لوگ لاج رکھ دن اور زندگی بار انہا عدب کر دے ساڑی رشتہ داری پران دے فلان تعلق بے شک اگر رشتہ داری نہ برس گئے حضرت گرانی آج بنگا کتنی عزت مول سیدنا سیدی اکبر اور فاروق آزم دیتے ہونگے کہ سب دو پیاری بیٹی دیکھ نکار دیکھ عملات دندل انہ دوم حضرات نے کلیمی کم انجام عطا کرنا بھائیو اے ہیں انہا حضرات مولا مولا مرتضی شیر خدا اللہ ہن آنکھے نام مولا مرتضی سب تو زیادہ شجا سب تو زیر زیر اور پھر ظلم دی انتہا ہے آکھے جانب بھائیو کہ نعوذ بھائیو سیدنا حضرت مولا مرتضی نے صدی کی اکبر دی خلافت کوئی نہ بنیا حضرت عمر دی خلافت نے اسی بنیا حضرت اسمان دی خلافت نے اسی بنیا کتنا انتہ تنہ حضرات دی زمان خلافت چوبیس تو پنتی سال بار سائے پنتی سال امام برحق سندھی کی اکبر کے پچھے بھی نماز پڑھتے رہے حضرت عمر کے پچھے بھی پڑھتے رہے حضرت عثمان کے پچھے بھی پڑھتے رہے آپ نے نماز پڑھ کر اعلان کی تا ہے لوگوں سی یہ لو جان تو ان حضرات خلیفہ بھی مندیا اللہ تر ایک دو دن دی بات نہیں ہے منیا نہیں ہے پنجیس سال مولا امرتزا نے پنجیس سال پچھے نماز پڑھی ہوئی اجت اعتبار نہیں آلا جنہ پنجیس سال حضور خلافہ پچھے نماز پڑھی محمد کتنی آخر سیدنا صدیق امرتی اللہ تر ایک دن تشریف لائے مولا امرتزا تشریف فرما صلو آپ مولا امرتزا نے بہت دیر آئیے بار بار تک دیر آئیے جنہ اس طرح بڑھ تک اس وقت حضرت مولا امرتزا شیر خدا ربی اللہ تعالی آپ نے کہا صدیق بھائی بار بار دیو جس دیو جس نے ارشاق فرما میں کریم کو سنے آ کہ میرے علینو ویکھڑا بھی عبادت ہے علینو ویکھڑا بھی عبادت ہے ایک رباعت مقابل ہوں سیدنا صدیق رضی اللہ 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 بھائی نے ارشاق فرما رہا میں حضور کل سن اللہ او شخص جنت جت نہیں جا سگ دا جس جنت کی ٹکٹ مولا مرتضان آتا فرما یعنی کیا مطلب تکتہ ملی نہ ڈالی دا اے من سب صلی مولا مرتضان مطلب فرما لگا فرما علی تیرا مقام کتنا ملنگ ہے سیدنا فاروق حضرت علی مرتضان رجی اگ نے آگے جواب اتا فرما جا آپ نے فرما صدی بھائی توانو مبارک ہو دے میرے کرین میں حکم فرما سی کہ تکتہ ویٹ کے ونڈی تیری ٹکٹ میں جگمت داخل ہونا ہے تکتہ ویٹ کے ونڈی جیس جیل دی اندر صدی کی محبت ہوئے ٹکٹ دے بھی جیس جو ٹکٹ نہ دے بھی جھر جگمت ہی در مٹ جا ہوئے جا یہ ہے محبت اللہ حضرار نرم دے آپ سے پیار کرے دے آپ سے محبت کرے دے قرآن دی بننی ہے کسی آم